وہیں حماس کے الکاسم برگیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ کی دو محلہ بندگوں کو چھوڑنے کے بعد وہ دو اور بندگوں کو مانوی آدھار پر رہا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اسرائیل نے اسے سویکار نہیں کیا ہے حالانکہ حماس کے اس دعوے کے پشتی فرحال نہیں ہو پائی ہے وہیں اسرائیل نے کہا ہے کہ ان دعوے میں کوئی بھی دم نہیں ہے اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ بھرامک پرچار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور عما شنگر سنگھ ہمارے سہیوں کی جھوٹ چکے ہیں عما سب سے پہلے کیونکہ ابھی تک مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ رہائی کو لے کر کے بات ہے لیکن وہیں اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اصل میں چل کیا رہا ہے دعویٰ کل کیا گیا حماس نے ٹیلیگرام پوسٹ ایک ڈال کے دعویٰ کیا لیکن اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ کھنڈن آیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں اور جو تمام بندک ہیں دو سو کے آس پاس جو بندک ہیں اس کی رہائی کے لیے جو ہے ایسرائیل اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے گا لیکن سب سے بڑی چنتہ کی جو بات ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ گازہ میں بڑے پیمانے پر بچوں کی موت ہو رہی ہے ابھی تک جو پندرہ سولہ دن کی لڑائی میں جو جس طریقے سے ایسرائیل کی طرف سے حملے ہوئے ہیں اس میں گازہ میں مرنے والوں کی تعدادات ہیں تالیس سو کے پارچ چلی گئی ہے اور بات آیا جا رہا ہے کہ اس میں سے سکرہ سو کے آس پاس جو ہے وہ بچے ہیں اور فلسطین کے انجیو کی ریپورٹ کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ہر پندرہ منٹ میں بچے کی موت ہو رہی ہے جو کی کافی چندہ کی بات ہے اور ہر دن جو ہے وہ سو بچے قریب مارے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی چندہ کی بات ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو بچے حملے کی جد میں آ کر مر رہے ہیں وہ تو الگ اس کے علاوہ ہسپٹل میں پاور کی کمی کے چلتے بڑی تعداد میں بچوں کا جو جیون ہے وہ تنکٹ میں ہے صفحہ ہسپتال کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایک داکٹر بتا رہی ہے کہ انٹینسیف کیاوری یونٹ جو ہے اس میں جو بچے ایڈمیٹ ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ پاور سپلائی نہیں ہے اندھن جو ہے جنریٹر کا وہ ختم ہو رہا ہے اور جیسے ہی وہ اندھن ختم ہوگا تو جو انٹینسیف کیاوری یونٹ کے جو قرن ہے وہ کام کرنا بند کر دیں گے اور تقریباً ایک سو تیس بچے اس انٹینسیف کیاوری یونٹ میں بتائے گئے ہیں جن کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اسی ویسے جو ہے وہ وہاں پہ اندھن چاہیے اور آپ نے سکر کیا رافہ سیما سے بیس ٹرک مدد سامنگری پہنچنے کا اور آج بھی امید کی جا رہی ہے کہ جو بیس تیس ٹرک جو ہے وہ جانے کی امید ہے لیکن اس میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ سپلائی ہو رہی ہے اندھن بڑی تعداد میں جو ہے اس کی ضرورت ہے جاجہ کو تاکہ اسپطال جو ہے سوچار روپ سے کام کرتا رہے ایون ویسے بھی بتا چکا ہے جو بیس ہو یا تیس ٹرک جو ہے یہ ناکافی ہے جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ ضرورت ہے روز مرے کی چیزوں کیلئے کم سے کم سور ٹرک جو ہے وہ روز جو ہے وہ جائے تب ہی جا کر کچھ مدد ہو پائے گی حالانکہ جرائل نے اپنی طرف سے شرط رکھا ہے کہ بیس ٹرک جو گیا ہے وہ اگر ہماس کے ہاتھوں میں نہ پڑے جو وہاں کے عام سیویلین ہیں ان کے ہاتھوں میں جائے تب وہ ٹرکوں کی اگلی کیپ جو ہے وہ جانے دے گا اور اس طرح شرطوں کے ساتھ جو ہے لیکن یہ ایک رہت کی بات ہے کہ کم سے کم بیس ٹرک جو ہے وہ بھی پہنچا ہے لیکن آگے دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ رہا سمگری وہاں پہنچتی ہے اور اسرائیل نے اس بیچ حملے کی جو دھمکی ہے وہ تیج کر دی ہے اور زیادہ تیج حملے کریں گے کیونکہ ان کا یہ کیلکولیشن ہے کہ جب وہ گراؤنڈ آپریشن شروع کریں گے تو اس میں ان کے سینکوں کی زیادہ کیجولٹی ہو سکتی ہے تو اس کے پہلے وہ حماس کی جو رید ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج سے وہ زیادہ تیج بمباری کریں گے اور یہ بھی جو آپ نے بتایا وہ پرچی کے ذریعے انہوں نے اتری گازہ میں رہنے والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ اگر وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے تو مانا جائے گا کہ وہ حماس کے ساتھ ہیں ان کے سمرسک ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حملہ ہوگا تو اس کی جد میں آ کر ان کو بھی نقصان پہنچے گا اس بیچ میں ایک جانکاری یہ بھی آئی کہ ویسٹ بینک میں ایک مسجد پر حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہاں سے حماس اور اسلامی جہاد جو ہے اپنا آپریشن چلا رہے تھے اور دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ اس میں کئی کرر آپریٹیب جو ہے وہ مارے گئے حالانکہ اسرائیل کی طرف سے ان کی تعداد نہیں بتائی گئی ہے دوسری طرف فلسطین ریڈ کرسنٹ کی طرف سے جو جانکاری دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے جو جینین سرناتی شیویر پر جو اسرائیل نے حملہ کیا اس میں دو فلسطینی مارے گئے ہیں اور کئی گھائل ہوئے ہیں تو یہ ابھی تکی جو جانکاری ہے وہاں پہ ہے اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے اس نے لیبنان میں جو ہجباللہ کے تکانے ہیں اس پر بھی حملے تیج کر دیا ہیں تو یودھ جو ہے وہ اپنی گتی سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن سب سے بڑی ضرورت گازہ کے لوگوں کو رہا سامگری کی ہے جس کی امید جو ہے کی جا رہی ہے اور دیش جو ہے خاص طور پر امریکہ بھی اس بات کی پوشش کر رہا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ جس طرح کی تراشتی جھیل رہے ہیں اس سے باہر نکلیں اور اسرائیل جیادہ سے زیادہ راحت سامگری جو ہے پہنچنے لے حالانکہ اسرائیل ساپ بڑھ چکا ہے یہ بنا وشہ ہے یہ بلکل بنا وشہ ہے اور جس بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں کہ راحت سامگری وہاں پر لگاتار پہنچائی جا رہی ہے اس کا ایک پربھاو بھی ہے لیکن انتراشتی اس طرح پر ایک دباو بھی فیلال اسرائیل کی اوپر بنتا ہوا دکھائی دی رہا بہت شکریہ امریکہ انکر سنگھ اس پر آپ نے جانکاری دی